دوستو ساؤت افریقہ میں ایک سمندر کی گھرائی میں ایک عیسائی گوتا خور پر کھلا ہوا قرآن پاک ملا عجیب بات یہ ہے کہ کوئی بھی کتاب اگر سمندر کے کھارے پانی کی حوالے کر دی جائیں تو کتاب گل کے ختم ہو جائے گی مگر قرآن شریف کا حرف با حرف ثابوت ملنا کسی عجوبے سے کم نہیں سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سمندر کی تہہ میں جس صفحے پر قرآن پاک کھلا ملا وہ سور اعراف کی آیتی تھی جس میں حضرت نو علیہ السلام کی قوم کے ڈوبنے اور سیلاب کے واقعہ کا ذکر ہے اللہ خو اکبر اور جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں اس بات پر تاجب ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک شخص کی ہاتھ تمہاری طرف نصیت آئی ہے تاکہ تم کو وہ درائے تاکہ تم پرہیزگار بنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے مگر لوگوں نے اسے جھٹلا دیا ہم نے نو علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو کشتی میں سواب نے انہیں بچا لیا جو لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اسے گرد کر دیا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اندھے تھے تو قرآن شریف کے اس صفحے پر اس کا ذکر تھا بے شک جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو خود اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں تو کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھے